نیوزلینڈ اے ٹوار آف انڈیا دوہزار بائی چننائی کے اس میدان میں تیسرا ونڈ انٹرنیشنل میچ کے لیے جا رہا ہے انڈیا اے کا مقابلہ نیوزلینڈ اے کے ساتھ جہاں پر شروعات کریں گے پرتوی شاہ اور روٹر آج کے کواٹ سلامی جوڑی کے لیے امپائر آ رہے ہیں میدان کی طرف الانگ وید نیوزلینڈ اے کی ٹیم جو کہ میدان کی طرف آتی ہوئے دکھائی دے رہی ہے اور دیکھنا یہ ہوگا نیوزلینڈ اے کی ٹیم کیسا پرفارم کر پائے گی اپنی بالنگ اپروچ کے ساتھ اور بھارتی اے ٹیم یعنی کہ انڈیا اے ٹیم کیسا پرفارم کر پائے گی اپنی بیٹنگ کے ساتھ شروعات میں فیلڈ آئیں گے بول کر آنے کے لیے اوڈر سے پرتوی شاہ شروعات کریں گے کھیلنے کے لیے دونوں ٹیموں کی شروعات رہے گی امپورٹن فیلڈ بھاگتے ہوا رہے ہیں اوور ڈی وکیٹ جس ٹیپ کیا پرتوی شاہ نے فیلڈر میں لیں گے پاس یہ رہے گی ڈاڈ بول فیلڈر سمر کی دوسری گین بھاگتے ہوا رہے ہیں اسے کئی پاس کے دوسری بھاگتے ہوا رہے ہیں کوеко مکم آ کچھ ہے اور ہوا رہے گین کے دوسری گوگے پتھ Bernie فیلڈر تکٹٹ کریں گے خیل کی پپٹ بھاگتے ہوا رہے ہیں چمہ اس سمر وہ فیلڈہ بہتے ہیں ہوجان میں اپنیں کے دوسری گوگے نرے کے بول کر اچھے step علاقےaters دوسری گوگے پتھر پٹو تک einen بنسی جان Pak جگ رہی ہیں اس سمر کے اگلی گین رہی ہیں اس سور کی چوتھے گینت اوہ وانا شوٹ پرتفی شاہ نے ان سائٹ پر کھیلا گھڈ لینڈ کی اس جیلیوری کو اور فیلڈرز ایون موجود تھے مد آن اور مد آف پر پر یہ شوٹ سپیشل تھی اس سٹریٹ اس پوسیبل پرتفی شاہ نے اپنی کلاس دکھائی ہے اس بانڈری کے ساتھ اور کر دیا سب کو حیران یہ تیسرا ونڈی انٹرنیشنل میچ انڈیا اے کا مقابلہ نیوز لینڈ اے کے ساتھ پرتفی شاہ چار گیندوں پر چار رن بڑا کر موجود ہیں اور اب آئے گی سور کی پانچ میکیند انسائیڈ ایج پرتفی شاہ کا قسمت اچھی رہی ہے جو بچے ہیں ادروائز یہ لیکس ٹم پر لگ سکتی تھی گیند اور اب آئے گی سور کی پانچ میکیند ہو چکی آج سور کی آخری گیند آئے گی بھاکتے ہو آئے ہیں سویپ چھوٹ کھیلنا چاہتے تھے نہیں کھیل پائے ایک ہور کی سماپتی چھے بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر کلارک آئیں گے بول کرانے کے لئے در سے روٹوراج کے قوارڈ آئیں گے پہلا ہور ہو چکا اور وکٹ نہیں گھوائی ہے جو کہ آئے در سے مہجھوڑ گے جہاں پر فلدر مہجھوڑ ہیں اور اب آئے گی سبنیدو سرین کلارکی what a delivery in swinging delivery straight to the pad and i think that can review لینا چاہیے تھا کلارک کو because بہت close رہی ہے یہ delivery کلارک فیلڈر موجود middle of the pad کے لئے 14 کی سپیٹ پر gap نکالنے میں نا کام رہے ہیں ریٹو راج کے ایک وارڈ اب تک gap نہیں نکال پا رہے ہیں that is the case indeed slow wall straight into the field یہ رہے گی dot wall اس سور کی پانچ میں گیند کلارک تیار ہے ball کرانے کے لئے بھاگتے ہوا رہے ہیں slow wall mid wicket کے تشاہ میں کھلا ہے ریٹو راج کے ایک وارڈ نے اور دو رنڈ بنا لیے ہیں score بڑھتا ہوا or off the mark آئے ہیں ریٹو راج کے ایک وارڈ جو کہ پانچ گیندوں پر دو رنڈ بنا کر موجود ہے اور اب آئے گے سور کی آخری کے اند shot what what a talent he is having offside پر جاتے ہوئے ہیں again in thing delivery تھی اور اس کو بیٹ کر چکا مارا ہے but what a shot that was look at the flick look at the power in that case 2 hour 14 اور رنڈ ریٹ نکل آیا ہے تو نیز لینڈ اے کہ baller کہیں نہ کہیں پریشر میں آئے گے کیونکہ انڈیا کا score انڈیا اے کا score 14 ہو چکا field ball کرائیں گے over the wicket یہ آؤٹ ہے no doubt about it because that was straight into the pad اب چاہے ریویو ہی کیوں نہ لے لیا جائے میرا نہیں خیال کے بچ پائیں گے پرتفی شاہ یہاں سے umpire نے third umpire کو بھی دیا that was a very very perfect delivery in swinging اور اگر height factor نہ ہو تو یہ آؤٹ ہے clear cut out ہے because impact in line ہے and wicket hitting بھی لگ رہا ہے soft اگر leg stomp پر نہ ہوا تو کیونکہ swing پھو تو یہ گیند pitching outside off impact in line and wicket hitting as well umpire کا decision ہی مانا جائے گا brilliant delivery تھی یہ میرے خیال میں unplayable delivery اگر آپ ان کو front foot سے آکے کھیلیں گے تو یہ تنگ کرے گی delivery کیونکہ یہ swing ہو رہی ہے again umpire نے چھو کہا ہے umpire نے ناٹاوٹ دیا that could be close کہ یہاں پر نیوزلینڈ کی team review لے گی بہت close لگ رہا ہے that was a straight delivery no they are not going for review at the moment سنتو سیمسن بہت بہتر deliveries field کی آرہی ہیں یہاں پر اس سمر کی تیسری گیند بھاگتے ہوا آرہے ہیں تیسرا ہوا رہے ہیں third man پر filter already موجود ہے سنتو سیمسن کی کوشش ہوگی بڑی شورٹس کھیلنے کی یہاں پر انہیں موقع نہیں مل پا رہا ہے اب آئے گی سمر کی چوتھ ہی گیند completely missed ایک وکٹ بگیری ہے اس تیسرے ونڈے انٹرنیشنل میچ میں بھارتے ٹیم کے جس کی وجہ سے pressure زیادہ built ہوا ہے پس پریشر سے نکلنے کی کوشش کریں گے field appeal کی امپائر سے اوہ امپائر سار آؤٹ and straightforwardly review لیا جہاں تک میرا خیال ہے تو front leg بہت آگے تھی جب یہ گیند پیٹ سے ٹکرائی ہے that could be difficult one امپائر نے آؤٹ اگر impact امپائرز کھول ہے تو پھر بیچنا بہت مشکل ہے look at that height factor بھی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ impact outside off ہے پر یہ گیند swing بہت ہو رہی ہے look at the bat look at the pad اگر impact امپائرز call ہے تو آؤٹ ہو سکتے ہیں سینجو سیمسن let's find it out pitching outside off impact outside off wicket hitting تو ہو رہی ہے پر impact outside off ہونے کی وجہ سے امپائر کو اپنا decision change کرنا ہوگا overall امپائر کا decision صحیح رہا انڈیا نے review retent کیا impact outside off کی وجہ سے اور امپائر کا ریسین reverse کرنا ہوگا تو finally chance ملا ہے سینجو سیمسن کو i think فیلڈ کی جو deliveries آ رہی ہیں بہت tough آ رہی ہیں یہ shot دیکھیں it's a six right on the money what a shot enough is enough and that's the big hitting ability look at that long off پر کھیلا بڑی shot کے ساتھ ملے گا چھکا روٹو راج گیک وارڈ چھے پر آٹ سینجو سیمسن پانچ پر چھے اور اب آئے گا چوتھ آور رن ریٹ ہے 6.67 کا تین آور ہو چکے گیک وارڈ چھے گیندو پر آٹ رن بنا کر موجود ہے ایک رن کی خوال کی ہے اور ایک رن بنا لیا جائے گا سی گوڑ رن 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 چوتھ آور رن سی سینجو سیمسن پانچ گیندو پر چھے رن بنا کر موجود ہے playing سم very good shots سیمسن دکھائی دے سیمسن آٹ گیندو پر اٹھانا what a player سینجو سیمسن is اس سوار کی پانچ گیند دوران کی خوال سینجو سیمسن کی طرف سے دوران بنانی جائیں گے سکور بڑھتا ہو 35 5 1 اب آئی کی سوار کی آخر گیند انڈیا A is feeling some very good perfection slow ball extra cover پر کھیلا ملے گا چوکا what a shot because یہ سلو ball تھی ایسے میں کھیل زیادہ مشکل نہیں تھا باہر جاتی عَب%ممممممم